کہ اندھی آرے میں دیب جلانا سب کے بس کی بات نہیں اور درشتے دیکھیں گا پہلا دے رہا ہوں کہ دکھ سہنا سہ کر مسکانا سب کے بس کی بات نہیں میں نے جب پوچھا برکشوں سے پیڑائیں کیوں سہتے ہو کہ میں نے جب پوچھا برکشوں سے پیڑائیں کیوں سہتے ہو پتھر کھا کر گھائل ہوتے کچھ بھی کبھی نہ کہتے ہو برکش یہ بولے پھل چھایا دے کر سب کو ہم سمجھاتے اب دیکھیں کیا برکش بول رہا ہے اگر اگلی پانکتی پہ برکش نے اچھا جواب دیا ہو تو بس ہاتھ آپ کے کھول جانے چاہیے کہ ورکشیہ بولے بھل چھایا دے کر سب کو ہم سمجھاتے سکھوے ہی دے سکتے ہیں جو درد ادھکتم سہ جاتے ہیں کہ سکھوے ہی دے سکتے ہیں جو درد ادھکتم سہ جاتے ہیں چپ رہ کر بھی سب سہ جانا سب کے بس کی بات نہیں اندھیارے میں دیپ چلانا سب کے بس کی بات نہیں میں نے جب پوچھا ندیہ سے تم دکھ کیسے سہتی ہو چٹانوں سے ٹکراتی ہو پھر بھی بہتی رہتی ہو میں نے پوچھا جب ندیہ سے تم دکھ کیسے سہتی ہو چٹانوں سے ٹکراتی ہو پھر بھی بہتی رہتی ہو ندیہ بولی چلتے رہنا جیون کا ابھینندن ہے ندیہ بولی چلتے رہنا جیون کا ابھینندن ہے رکنا مطلب ساسے رکنا مرتیو کا آلنگن ہے کہ رکنا مطلب سانسے رکنا مرتیو کا آلنگن ہے ٹھوکر کھا کر چلتے جانا سب کے بس کی بات نہیں اندھی آرے میں دیب جلانا سب کے بس کی بات نہیں ابھی شویتہ جی نے پتہ پر اپنی غزل کہی اس پتہ پر ہی میں ایک درشتے دے رہا ہوں آپ کو میں امبر کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا آکاس سے پوچھوں کہ دکھ وہ کیسے سہتا ہے امبر جو پتہ کا پرتیک ہے گھر کا مکھیا ہے جسے پورے پریوار کی امیدیں آس لگائی رہتے ہیں اس طرف دھیان رکھے گا اس بھاو کو لے کر اس درشتے کو سنے گا اندھی آرے میں دیب جلانا سب کے بس کی بات نہیں میں نے جب پوچھا امبر سے تم کیسے سہ لیتے ہو کبھی کبھی تپ جاتے ہو تو کبھی کبھی بہ لیتے ہو میں نے جب پوچھا امبر سے تم کیسے سہ لیتے ہو کبھی کبھی تپ جاتے ہو تو کبھی کبھی بہ لیتے ہو امبر بولا میں سب کی امیدوں کا پریچائک ہوں امبر بولا میں سب کی امیدوں کا پریچائک ہوں اوچائی کا ہستاکشر ہوں ہر موسم کا گائک ہوں اوچائی کا ہستاکشر ہوں ہر موسم کا گائک ہوں سہتے ہوئے بڑے بن پانا سب کے بس کی بات نہیں اندھیارے میں دیب جلانا سب کے بس کی بات نہیں اندھیارے میں دیب جلانا سب کے بس کی بات نہیں میں نے میں آیا جب پتا سے بات کر لی تو ماں سے بھی بات کر لے امبر پتا کا پرتیک ہے تو دھرتی ماں کی پرتیک ہے دھرتی میں ایک آوشک الگ سے گون ہوتا ہے وہ ماں میں بھی ہوتا ہے اس میں بتاتا ہوں آپ یہ اندھیا رے میں دیب جلانا سب کے بس کی بات نہیں میں نے جب پوچھا دھرتی سے تم پر بوجھ بہت بھاری کہ میں نے جب پوچھا دھرتی سے تم پر بوجھ بہت بھاری تم کیسے پوری کرتی ہو اپنی یہ ذمہ داری تم کیسے پوری کرتی ہو اپنی ہے ذمہ داری دھرتی بولی کیا بولی اب سنیے گا دھرتی بولی جس نے سب کا بوجھ اٹھانا سیکھ لیا اس نے سمجھو یوگو یوگو تک سب کے دل میں واس کیا دھرتی بولی جس نے سب کا دھرتی بولی جس نے سب کا بوجھ اٹھانا سیکھ لیا اس نے سمجھو یوگو یوگو تک سب کے دل میں واس کیا دھیرج دھر کر یہ ماں میں گڑھ ہوتا ہے اگلا درشت دیکھے گا کہ میں نے جب پوچھا سینک سے تم کیسے سہ جاتے ہو سرحد پر ڈٹ کر دشمن سے کیسے تم ٹکراتے ہو میں نے جب پوچھا سینک سے تم کیسے سہ جاتے ہو سرحد پر ڈٹ کر دشمن سے تم کیسے ٹکراتے ہو سینک بولا میں مٹی ہوں مٹی میری ماتا ہے مٹی کی رکشہ کرنا ہی میرا دھرم نباتا ہے میں مٹی ہوں مٹی میری ماتا ہے سینک بولا میں مٹی ہوں مٹی میری ماتا ہے مٹی کی رکشہ کرنا ہی میرا دھرم سکھاتا ہے مٹی کی رکشہ کرنا ہی میرا دھرم سکھاتا ہے دیش کے لیے شیش کٹانا سب کے بس کی بات نہیں اندھیارے میں دیب جلانا سب کے بس کی بات نہیں اندھیارے میں دیب جلانا سب کے بس کی بات نہیں جب سب سے بات کر لی تو بھیتر سے بیچار آیا تو اپنے مند سے بھی پوچھ لیں تو سب سے تو پوچھتا پھر رہا ہے اپنے بھیتر بھی پوچھ لیں تیرے بھیتر بھی کیا ہے تو پھر میں نے مند سے پوچھا انتیم مند ہے انتیم درشیس رشنا کا کہ اندھیارے میں دیب جلانا سب کے بس کی بات نہیں دکھ سہنا سہ کر مسکانا سب کے بس کی بات نہیں میں نے پوچھا اپنے من سے تم دکھ کیوں کر سہتے ہو کہ میں نے پوچھا اپنے من سے تم دکھ کیوں کر سہتے ہو درد زمانے بھرکا اپنی قویتاؤں میں کہتے ہو کہ درد زمانے بھرکا اپنی کہ درد زمانے بھرکا اپنی قویتاؤں میں کہتے ہو تو منیو بولا کیا بولا تو منیو بولا سب کے آنسو پینا میری عادت ہے منیوں بولا سب کے آنسو پینا میری عادت ہے سب کو خوشیاں دینا جیسے رب کی بڑی عبادت ہے کہ سب کو خوشیاں دینا جیسے رب کی بڑی عبادت ہے کانٹے چننا پھول بچھانا سب کے بس کی بات نہیں اندھیا رے میں دیب جلانا سب کے بس کی بات نہیں اندھیا رے میں دیب جلانا سب کے بس کی بات نہیں دکھ سہنا سہ کر مسکانا سب کے بس کی بات نہیں بہت بہت آفار